جو کہ بندرہ نائی کے انٹرنیشن ائرپورٹ کلاتا ہے اور یہ ان کی ایکس پرائیم منسٹر تھی دنیا کی فرسٹ لیڈی پرائیم منسٹر بندرہ نائی کے یہ ان کے نام پر ہے یہ دیکھیں ائرپورٹ پہ جو ہے یہ شوپس ہیں پر فیومز ہیں یہ ساری شوپس ہیں جوٹی فری اور اس وقت میں جا رہا ہوں کولا لنپور کولا لنپور کی فلائٹ ہے میری سیون تھرڈے پہ پانچ بج رہے ہیں دھائی گھنٹے باقی ہیں میں چگل کاؤنٹر کے طرح جاؤں گا سری لنکا کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں جتنے دن رہا یہاں پہ تقریباً چار دن گزارے سری لنکا is a fantastic country سیکیورٹی کے حوالے سے گھمنا پھیننا کھانا پینا لوگ بہت اچھے ہیں hospitality بہت ہے کوئی انسیکیور فیل نہیں ہوا کوئی بھی ڈرنے لگا خوف نہیں ہوا آدھیا دی رات کو ہم گھمیں ارلی نمورنگ یہاں پر ائرپورٹ آئے ہیں چار بجے اپنے ہوتل سے ہم نکلے روڈ بس انناڈا تھا لیکن کوئی خوف نحسوس نہیں ہوا بہت ہی اچھا انواریمنٹ ہے فیملیز کے لیے بچوں کے لیے سولو ٹیولرز کے لیے بہت زبردست ہے جب بھی آپ ائرپورٹ پہ ڈپارٹر لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو آپ سیکیورٹی کرانے کے بعد آپ کو ایلائن کی کاؤنٹر پہ جانا پڑتا ہے چیک ان کرانے کے لیے یا بورڈن کرانے کے لیے اور وہ آپ کو اسکرین پہ مینشن ہوتا ہے آپ کے نمبر اور چیک ان کاؤنٹر نمبر ہوتا ہے آپ اس کاؤنٹر نمبر پہ جائے کے اپنے بیکس کے ساتھ اپنے لگیج کے ساتھ جا کے چیک ان کرا سکتے ہیں تو یہ سیمپل سا پروسس ہوتا ہے اچھا ہی تو چیک ان جو ہے کاؤنٹر ایلائن کی کاؤنٹر پہ بھی ہوتی ہے اور سیلف چیک ان پہ بھی ہوتے ہیں اپنے ہاں پہ پاسپورٹ کا کامپٹرائز پیچ کو آپ اسکو 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 سکین کریں گے اور اسکے بات سیلف چیک ان اپنے انٹی وگر کرے تکیٹ وگرہ سے سیٹمبر کر کے اسکو بیکڈروپ کرتے ہیں یہاں پہ اس سامنے کاؤنٹر ایک بیکڈروپ کا اپنے چیک ان ہوگیجے تو آپ ایک کیو سے بجھ جاتے ہیں جیسے کیو لگیئے ہیں یہ لائن لگیئے ہیں آپ اس سے بجھ جاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی جانا آپ یہ سیلف چیک ان کر کے اور آپ اپنے ہرکراب کی طرف جا سکتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں انٹرنیٹ میں انسانوں کی زندگی بہت آسان کر دی ہے پورے سری لنکا میں ایک ایپ ہے پک می وہ میں نے یوز کی ہے اور وہ مجھے بہت ہاتھ چیپس پڑی فر ایکزمپل میں جب کولمب ائرپورٹ پہ اترا تو ٹیکسی والے مانگ رہے تھے ساڑھے ساتھ ہزار روپے سری لنکا اور میں نے جب پک می ایپ پہ بلوائی تو وہ بنے تین ہزار روپے اسی طرح جب میں کینڈی بس ٹرمینل پہ اترا تو ٹک ٹوک والے نے مجھ سے جو مانگے وہ تھے ہاؤزن روپیز حالانکہ میں نے سکس ہنڈر تک میں نے آفر کر دی لیکن وہ نہیں مانا اور پھر جب میں نے پک می ایپ پہ ذریعے سے میں نے ٹک ٹو بلوائی تو مجھے چارج کیے جناب ٹو ہنڈرڈ روپیز تو آپ نے دیکھا کہ پک می ایپ کے ذریعے سے آپ بہت آسانی سے پورے سری لنکا میں ٹیبل کر سکتے ہیں سستے میں اگر آپ بجٹ ٹیبلنگ کرنا چاہتے ہیں تو پک می ایپ یوز کریں اور ایک اوبر بھی ہے ایک اور ایپ ہے اوبر وہ بھی تقریباً قریب قریب ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ پک می ایپ زیادہ چیپس پڑتی ہے آجا فوراں آ بھی جاتی ہے ابھی ہم جب ایرپورٹ سے آنے کے لیے ہم نکلے چار وجہ کا ٹائم تھا پک می سے جب ہم نے ٹک ٹک گلوایا تو فوراں آ گیا وہ تو بڑی کنوینینٹ اور بڑی کمفرڈیول ہے اب ایرپورٹ کے اندر جا رہے ہیں اور کے بعد ہماری فلائٹ سے کورا لنگ پورٹ کی جاتی ہے جہاز میں بیٹھ ہونکے ہیں اور دستے پرلنگ میں جہاز چلنے والا ہے پیچھرے جہاز کے مقابلے میں کافی بڑا ہے یہ رائٹ پہ دو سیٹس ہیں اور ادھر دو سیٹس ہیں سینٹر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فور سیٹس ہیں اس کی سکرین بھی پہلے والی سکرین بھی بڑی ہے یہ چارجنگ پوائنٹ ہے اور یہ ہمیں ہیڈ سیٹس ملا ہے یہ چارجنگ پوائنٹ کے ساتھ بھی کوئی ہیڈ سیٹس کی پی لگتی ہے اور یہ ہیڈ سیٹس آپ سونگ سنیں موویز دیکھیں سیفٹی رولز بتایا جا رہا ہیں فلائن کے لیے کولمبو سے کولمپو کونے چار گھنٹ کی فلائٹ ہے یہ اور اس کے پاس ہم پہنچ جائیں گے کے ایل جیسے کولمپو یہ ملائشی ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں پونے چار گھنٹ کی فلائٹ ہی کولمبو سے کولمپو اور یہاں پہنچے ہیں اب امیگریشن کو فیز کرنا ہے اس کے بعد ملائشیا میں داخل ہونا کافی بڑا ائرپورٹ ہے اور مستقیل فلائٹس اتر رہی ہوتی ہیں اور پھر ہم جا رہے ہیں آرائیوار ہال کی طرف جہاں امیگریشن ہوں گی میں لنچ کیسا لگا آپ کو جہاد میں مزا آیا ہے مزا آیا ہے مزا آیا ہے نا زبردست ہا ہے واہ یہ دیکھا ہم ائرپورٹ ہے بڑے زبردست زبردست کسیم کے منومنٹس اور کسیوں نے بلڈ کیوئی ہیں کہ دیکھ کے دل خوش آجاتا ہے بہت زبردست ہا ہے بہت زبردست ہا ہے بہت زبردست ہا ہے بہت زیادہ رشی ہے قول علمپور ائرپورٹ پر اب دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے جہاں لائنے لگی ہیں یہ دیکھا ہے قول علمپور ائرپورٹ پر روشی ہیں کی باہر لائٹنگ اور بہت زبردست ہا ہے یہ لگیج کنٹر میں لگیج آ رہا ہوتا ہے اور یہ سمچی دس کنگیر بیلٹ سے جہاں کراکی ایرپورٹ پر دیکھتے ہیں تقریباً دس کنویر بیٹس ہیں اور مستقل فلیٹس اتر رہی ہیں قول علمپور میں ابھی ابھی ہم نے امیگریشن کلیر کیا ہے اور اس کے بعد اپنا بیگج ہم نے ریسیب کیا ہے امیگریشن ہم نے کلیر کیا ہے تو ہم سے جو کوششن پوچھے امیگریشن آفیسر نے وہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے دن کے لیے آئے ہیں اور آپ کی ریٹن ٹکٹس وہ دکھائیں پیڈ ہوتیل بھگی مانگتے ہیں وہ دکھائیں تو اس طریقے سے انہوں نے پھر ساری چیزیں پوچھیں چیک کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب ہمارے پنگر پرنس کو اسکین کیا اسٹم لگائی اور اس طرح ہم بہار آ چکے ہیں بیگج ہسیب کر چکے ہیں اور اب ہمیں جانا ہے ہوتیل ابھی سیم اور اس کے بعد ٹیکسی ایپ کو ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے بعد ہمیں ہوتیل پہنچنا ہے یہ بھائی جس نے ٹیکسی سیسیز بارے سارے کاؤنٹرز ہیں اور یہ بینک ٹیولین ٹوڈ والے ہیں اگر آپ کو ٹوڈ لینے ہیں ٹیولین کرنا ہے پرائیوٹ ٹوڈ دینے ہیں تو یہ سارے کاؤنٹرز ہیں مختلف کمپنیز کے اور یہ سارے جو تھے یہ ٹیکسی اور میتوگرہ اور یہ دیکھیں کتنے لوگ ریسی کو میں آئے ہیں ابھی کورنرمپور پہنچے ہیں ایرپورٹ سے جیسے بہار نکلے باریش شروع ہو گئی ٹھیک 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 ٹیز باریش ہو رہی ہے اور یہ ہمیں بہترین موسم نے جو ہے ویسے کورنرمپور کافی گرم ہے حد ہوتا ہے لیکن جب حد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو باریش شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً ایسا روز ہی ہوتا ہے دس پندر بیس منٹ کے لیے باریش روزانہ ہوتی ہے ایرپورٹ سے بہار نکل کے سامنے بلکل بچ اسٹیکشن ہے وہاں سے ہمیں بچ دینی ہے اور یہ بس ہے جو ہمیں ہوتل چھوڑے گی پندر رنگٹ پر پرسن کا اس کا ٹکٹ ہے تو ہم نے تیس رنگٹ کے دو ٹکٹ دی ہیں اجھا رنگٹ کے جو ریٹ ہے وہ ہے سکسی تری روپیز اب جو میں رنگٹ کے پیسے باتوں آپ کو سکسی تری سے ملٹی فلائی کر لیئے گا تو وہ پاکستانی ریٹ آ جائے گا ایرپورٹ جانے کے لیے بس پر پیٹھ ہیں اور بس بڑی لگزریہ سے تو ہمارے انٹرسٹی روٹ پر چلتی ہے اس سے زیادہ آئی آئیہ سے آپ دیکھیں یہ لیک کے لیگ اسپیس کی تک ہے اور یہ سیٹس کی ونچ بہت جگہ ہے بہت کمپورٹیبل اور بہت سبصورت ایرپورٹ سے سیٹی سینٹر کا تک کا ٹکٹ ہے وہ پندرہ رنگیٹ ہے اور بس میں مشکل سے دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بس چل دی ہے بہنے کا اندازہ نہیں کیا اس بس نے لیکن بہار باریش ہو رہی ہے برسات دو بردس گرین رید بہت اچھا موسم ہو رہا ہے اس باریش میں جو بار کی جو ہریالی ہے بہت زیادہ نکھڑ گئی ہے بہت زیادہ نکھڑ گئی ہے